زلفکار علی بھٹو اور سیتھ آبد کی درمیان کیسے تعلقات تھے جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے گولڈ سمگلر تھے جب ایک بار زلفکار علی بھٹو نے سیتھ آبد سے پیپر پارٹی کے لیے کچھ رنگ مانگی تو سیتھ آبد نے زلفکار علی بھٹو کو کیا جواب دیا اور بعد میں سیتھ آبد کی بیٹی کو زلفکار علی بھٹو نے کیسے گرفتار کرا لیا کیا آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے زولفکار ایز بٹو اور سیٹھ حابد کی درمیان کیسے دشمنی پیدا ہوئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سیٹھ حابد حالی میں انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سیٹھ حابد پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا امریکہ کو جب پتہ چلا کہ پاکستان چندی سال بعد ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے تو امریکہ نے پوری کوشش کی پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے سے روکا جائے اور پاکستان کے ایٹمی ڈیولومنٹ پروسس کو بھی روک دیا تھا لیکن اس وقت صرف ایک مردی مجاہ سے سیٹھ حابد تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی اتیار سمگلنگ کر کے پاکستان پہنچوا ہے زولفکار علی بٹو جب ایک بار سیٹھ حابد سے پیسے مانگے تو اپنی پارٹی کی خاطر تب سیٹھ حابد نے زولفکار علی بٹو کو پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا زولفکار علی بٹو جو کہ اس وقت حکومت کر رہے تھے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سیٹھ حابد کی بیٹی کو ان کے گھر سے اٹھا لیا جب سیٹھ حابد کو اپنی بیٹی کا گرفتاری کا علم ہوا تو سیٹھ حابد بھی کسی سے کم نہیں تھے سیٹھ حابد نے زہرِ ثلیم لندن میں زولفکار علی بٹو کی بیٹی بے نظیر بٹو کو لندن میں ہی گرسار کروا لیا تھا اب زولفکار علی بٹو کے پاس سیٹھ حابد کی بیٹی اور زولفکار علی بٹو کی بیٹی سیٹھ حابد کے پاس موجود تھے سیٹھ حابد جو کہ اتنے ہی پاور رکھتے تھے کہ وہ حکومتوں کی بھی جو 20 گھنٹے کی مولا دے دیتے تھے سیٹھ حابد صرف پاکستان کی مفات کی خاطر تھے نہ صرف اپنے مفات کی خاطر آپ دوستو کو بتاتے چلیں کہ سیٹھاوز نے جنازی اور لوگ کو یہ بھی آفر کی تھی کہ وہ پاکستان کی کرنسی پر میری تصویر چھاپے اور میں پورے پاکستان کا کرزہ اتارنے کے لئے تیار ہوں